نام حمد رضا خان دوسرے کا نام مختیعظم مصطفیٰ رضا تعالی حضرت کو یہ شیال آیا کہ ان لڑکوں میں سے کسی لڑکی کا ایک لڑکا ہو جائے تعالی حضرت نے خریقہ بتایا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں ان کی گھر میں لڑکا ہو تو میاں بی بی حضور کا نام لکھیں گے حضور کا نام لکھنا ہو جل پر یہ کہیں بھی لکھیں گے حضور کا نام لکھنا ہے محمد شہادت والی عملی سے لکھنا ہے شہادت والی میاں بی بی لکھیں گے کب تک لکھیں گے تا حصول مراد جب تک کہ آپ کے مراد پورا نہیں ہو جاتی ہے آپ کے گھر میں ولد صالح غلام رسول عاشق رسول غلام محمد جب تک پیدا نہ ہو جائے تب تک آپ کو یہ کرنا ہے دوسری عالی حضرت امام اہل سنن نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کرم میں ایک نات پیش کری اور نات کے اندر ہی یہ درخواست کری کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ان دون بچوں میں سے کسی ایک لڑکا ہو لیکن کوئی حضرت نے فرمایا تھا بڑے سابداد ہے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے لئے حامد منی انا من حامد تو حضرت امام اہل سنن کا یہ اشارہ تھا کہ حامد رضا کے کوئی لڑکا ہو حامد رضا کے لڑکے سے ابراہیم رضا ابراہیم سے پاس رضا سے پاس لڑکے ریحان ملت تنویر ملت تاج شریع قمر ملت تو یہ پاس لڑکے یہ تو آلہ حضرت کی دعا کی برکت ہے کہ وہ ایک لڑکا چاہ رہے تھے تو ابراہیم رضا سے پاس لڑکے ہوئے اور آج جو درگا کے حاصل پاس جنبی سنیت کا کام کر رہے ہیں مسئلہ کا کام ہو رہا ہے آلہ حضرت کے آلہ ہے وہ سب ہمارے مفسر اعظم جلانمیہ ابراہیم رضا کی اولاد ہیں آلہ حضرت کا شیر کیا ہے وہ یہ ہے اول تو اول آخر درشی پڑھنا ہے درشی پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دعا یہ وظیفہ مقبول کرانے کے لئے یہ بتایا گیا ہے کہ درشی مردوں نہیں مقبول ہے تو اول درشی تین مردہ پڑھ لو آخر میں درشی تین مردہ پڑھ لو آلہ کہ یہ شیر پڑھو ایمان حقیدی ساتھ کے حضور کرم فرمائیں گے آپ فرماتے ہیں سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ جن ہوں بھلے لیوہ کے چلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لیے لبا کے چلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحال یہ دعا کے معقول ہو جائیے اور جو یہ کرے گا اس کے گھر میں انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا لڑکا کا نام جو چاہو رکھو لیکن پہلا نام جس پر آپ کو کرنا ہے اس کا نام رکھے یہ محمد اعلیٰ حضرت کا کہنا یہ ہے کہ ہر گھر میں محمد ہونا چاہیے الحمدللہ رب اللہ عنہ محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا چاہیے حضور سے جو محبت کرے گا وہ جن ہر جائے گا الحمدللہ سننے مذکر آئے گا جن ہر جائے گا